بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجاہد اکبر آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹک ٹاک اور پیر کریاس ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے مصدر زمان میں رکھیں شاد رکھیں آباد رکھیں تو آج کی جو ہم ریسی بھی بنا رہے ہیں آج ہم مچھلی کے سیخ بنا رہے ہیں آج ہم مچھلی کے سیخ بنائیں گے اور جو مچھلی کے سیخ کیسے بنا جاتے ہیں اور کیسے طریقے سے بنا جاتے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک روپویس ٹیمپلیز اگر آپ ہمارے چینل پر نہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو ویڈیو شروع کریں سب سے پہلے ہم فش کو جو مرنیٹ کرتے ہیں مرنیٹ کرنے کے لئے ہم نے جو چیزیں لے لیا ہیں جو چیزیں لے لیا ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے بارے میں سب سے پہلے ہم نے فش لے لی ہے تقریباً یہ ہم نے ایک کلو لے لی ہے اس کے ساتھ تقریباً پانچ سے چھ عدد اس کا رس ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کے ساتھ یہ دہی گیا ہے ہم نے اپنے گھر کی لے لی ہے اور یہ فش مسالہ ایک ساشے ہے یہ ہم نے یہ لے لیا ہے اور یہ خوشک دھنیا پورٹر یہ ہم نے دو ٹی سپون لے لیا ہے کالی مرت چاہے ہاف ٹی سپون لال مرت پورٹر ہاف ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون اور یہ نامہ کا حس پہ ذائقہ آپ ڈال سکتے ہیں لیسان اور ادرہ کا پیسٹ ہم نے اس طریقے سے کھوٹ کے رکھا ہوا ہے یہ بھی ہم نے تقریباً آٹھ عدد ہم نے کھلیاں لے لی تھی اور ان کو کھوٹ کے رکھ لیا ہے تو ابھی میرینیٹ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو ہم نے مچھلی کے یہ ہم نے بطن میں رکھ لیا ہے مچھلی اب اس کے اندر یہ سارے مثالیں ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ جو ہم نے رکھے ہوئے تھے یہ اس طریقے سے اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دہی بھی ڈال دیں گے اس کے اندر اور اس کے ساتھ ہم یہ لیمو کا رس سے اس میں ڈال دیں گے لیمو کا رس بھی اس میں ڈال دیں گے یہ اس طریقے سے لیمو کا رس بھی دائے گا اس کے اندر اور لیمو کا رس بھی ہم نے ڈال دیا ابھی ہم اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے نا میرینیٹ کرتے ہیں تاکہ تمام مثالیں جو ہے نا اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اور گوشت میں رج جائیں کیونکہ اگر دستان وغیرہ ہم پہنتے تو یہ اچھے طریقے سے یہ مثالہ اس میں لگ نہیں سکتا تھا اس لیے ہم نے گلپس نہیں پہنے ابھی ہم اس طریقے سے ہی اس کو اچھے طریقے سے ہاتھ کی مدد سے یہ مثالہ لگا رہے ہیں اچھے طریقے سے ہم مثالہ لگائیں گے تمام گوشت کو تاکہ سارا مثالہ اچھے طریقے سے لگ جائے تقریبا ہم دو گھنٹے کے لیے فش کو رکھیں گے میرینیٹ کے لیے جب دو گھنٹے پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم اس کو سیر کے اوپر لگا کے پھر بنائیں گے تو ابھی ہم ماشاءاللہ اچھے طریقے سے اس کی مثالہ لگا رہے ہیں اچھے طریقے سے تو ابھی یہ دیکھیں گے تنی زبردست قسم کا اس کے اوپر یہ مثالہ لگا رہے ہیں اچھے طریقے سے اور ابھی ہم اس کو اسی طریقے سے جو ہے نہ رکھ دیں گے تقریبا دو گھنٹے کے لیے ہم اس کو رکھ لیں گے ابھی یہ ہمارا میرینیٹ کے لیے گوشت یار ہے تو ابھی ہم ملیں گے آپ کو دو گھنٹے اچھے اللہ ہمارے دو گھنٹے میرینیٹ کو گزر گیا ہے مچھلی اچھے طریقے سے میرینیٹ ہو گئی ہے ابھی ہم جو ہے نہ سیخ کے اندر جو ہے نہ مچھلی کو لگا کے ابھی یہ جو ہے نہ سیخ بناتے ہیں اور لگاتے جاتے ہیں اور اس کو ادھر جو ہے نہ رکھتے جاتے ہیں یہ لبردست قسم کی مچھلی سیکھ ہم مچھلی کے سیکھ بنا رہے ہیں اور ہم نے یہ انگارے بھی جلا لیے ہیں ابھی تو اس طریقے سے ہم ان کو ادھر رکھتے جائیں گے ایسے تو مچھلی ہم وقفے وقفے تھے ان کی سائٹ جو ہے نہ اس طریقے سے چینج کرتے رہیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے دونوں سائٹوں سے جائیں اچھے طریقے سے برابر برابر بک جائیں اور ایسے ہی ہم ہوا دیتے رہیں گے تاکہ کوئلیں ہمارے تھنڈے نہ ہو جائیں سردیوں کا موسم ہے ابھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت دبردست قسم کی سیکھیں تیار ہو رہی ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں یہ ایسے بنے گی سیکھ کباب سیکھ کباب اچھے قسم کی ماشاءاللہ سے ہماری جو انہ مچھلی کے سیکھ بلکل تیار ہیں اور ریڈی ہیں ابھی ہم ان کو کسی برطن میں کسی پلیٹ یا ڈش میں آپ کو سرد کر کے دکھاتے ہیں کیسے ہماری سیکھیں بنے یہ مچھلی کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے سیکھ کباب کتنے ہی زبردست مچھلی کے سیکھ کباب کتنے زبردست تیار ہوئے میں آپ کو کیا بتاؤں اگر آپ کو ہمارے مچھلی کے سیکھ کباب کی ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز پلیز ہمارے چینے کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے اور ساتھ ہی بلکل ایکن کو لازمی دبائیے تاکہ ہم نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے اب تک پہنچے تو ایک اور نئی ریسپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے میں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی